یہی بات عمران خان نے بھی کہی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ دو مہینے کی مہمان ہے تو میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جیل میں ہیں اور جیل میں وہ رہ کر ظاہرے کٹے ہوئے ہیں فوج نے ابھی پھر کہا اور وزیراعظم نے بھی کہا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ حکومت بہت مضبوط ہے تو مجھے سر یہ بتائیے کہ عمران خان نے کن لوگوں کی بنیاد پر اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ یہ حکومت صرف دو مہینے کی مہمان ہے لوگ صاحب میرے سے تو کل بھی کسی نے پوچھا تو میں نے انہیں کہا جی کہ میرے پاس تو ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر میں کوئی مدت کے بارے میں پرڈیکٹ کر سکوں لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک پورا مدت گزرنے کے باوجود بھی حکومت نے ایک بھی ٹربیونل کو کام کرنے نہیں دیا جتنی غیر جانبدار ادارے کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام سیٹیں جو انہوں نے جیتی ہوئی ہیں اس کے اوپر یہ ہار جائیں گے فارم پورٹی فائیو کا ناقابل تردید ایویڈنس جو ہے وہ آج ہر ایک کے ہاتھوں میں ہیں اس لحاظ سے میں اگر یہ کہوں گا تو میں اس بنیاد پہ کہوں گا جو اس وقت چاروں طرف بکھراوا ایویڈنس ہے وہ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ابھی جب جو سیٹیں بہال ہو رہی ہیں اس کو روکنے کے لیے جس قسم کی انفیریئر قانون سازی کی جاری ہے یہ بوکلارٹ نہیں ثابت کرتی ہے جس کے ہاتھ پاؤں پورے ہیں اسے آپ کیا کہیں گے لیکن سر مجھے یہ بتائیے کہ ماضی میں بھی سر 2018 میں بھی الیکشن جو ہے وہ آپ کے جالی تھا اس میں بہت بڑی تعداد میں جتوایا گیا اس سے پہلے کے الیکشن بھی 70 کے علاوہ جتنے بھی ہوئے ہیں اس میں داندلی ہوئی ہے اسی طرح ٹریبونل میں کیسز جاتے رہے ہیں اسی طرح اسٹے ملتا رہا ہے ڈیپٹی سیکٹری کو ٹریبونل نے ناہیل قرار دیا اور سپریم کورٹ نے پانچ سال گزار دیا اب جو الیکشن یہ جو آپ کہتے ہیں آئینی فیصلے آٹھ رکنی بینچ کا فیصلہ دو رکنی بینچ نے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ ہے ایک ایسے اپلیکنٹ کو جو حصہ ہی نہیں تھا جس نے مانگا ہی نہیں جو گریونسز نہیں تھے اس کو سارا کچھ دیا ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن میں کوئی جوریڈکشن نہیں منشن کی ہے ان آٹھ ججز نے اور تفصیلی فیصلہ بھی نہیں دیا ہے اور ہم نے ماضی میں بھی سنا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججمن موجود ہے ان دو ججز کی اختلافی نوٹ بھی ہے کہ کوئی حکومت کوئی آپ کا آئینی ادارہ غیر آئینی فیصلے سپریم کورٹ کے ماننا پابند نہیں ہے تو یہ آٹھ رکنی بینچ نے جو غیر آئینی فیصلہ دیا ہے جس کے اوپر الیکشن کمیشن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غیر منطقی فیصلہ ہے اس کا تو کوئی لائن نہیں ہے کوئی جوریڈکشن نہیں ہے تو اس کو کیسے مانا جائے پارلیمنٹ نے اگر اپنا اختیار استعمال کیا اور قانون سازی کی ترمیم کی کلیریفیکشن کی ایک غیر آئینی فیصلے یہ خلاف تو اس پہ سپریم کورٹ اور عدالت کہاں کھڑے ہوں گے سر ٹرم صاحب دیکھیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے لیجسلیشن کی ہے ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف حکومت سے کہیں ویسی ایک لیجسلیشن کر دے کہ جیسی اٹھارہ میں دھاندلی ہوئی جیسی تیرہ میں دھاندلی ہوئی اور جیسی ماضی کے تمام الیکشنز میں دھاندلی ہوگی ہے ویسی دھاندلی جو ہے آئینی اور قانونی ہے کر دے فیصلہ مطلب آپ اس جب منشن کرتے ہیں کہ جی اٹھارہ میں دھاندلی ہوئی تیرہ میں دھاندلی ہوئی آٹھ میں دھاندلی ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی دھاندلی ہوئی ہے لیکن وہ پہلے ہو چکی ہے اس لیے آپ کی جائز ہے وہ سارے چور تھے پیچھے والے اب جو چور ہے اس نے بھی چکے چوری کی ہے اس لیے آئندہ سے چوری جو ہے وہ قابل گرفت نہیں رہی دوسری چیز آپ یہ بھی قانون پاس کر دیں کہ اگر دو جج جو ہیں وہ اختلافی نوٹ دے دیں تو باقی گیارہ کا فیصلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا چونکہ دو نے اختلافی نوٹ لکھ دی ہے یہ کون سا قانون ہے نہیں سر اور یہ کون کی آئندی نہیں سر دو کے فیصلے اوپر گیارہ کا فیصلہ نہیں سر دیکھیں ماضی میں بھی پانچ ججز نے فیصلے کیے اس سے پہلے بھی فیصلے ہوئے وہ جو ہے وہ اس کو آج سات ججز نے ختم کر دیا سپریم کونٹ غلط فیصلے کرتی رہی ہے تاریخ بھری ہے اور ون ایٹی نائن کا سہارہ لیتی ہے کہ ہم جو کریں وہ آپ مانیں پارلیمنٹ اگر غلط قانون سازی کر دے تو آپ اٹھا کے پھیک دیں آپ اگر غلط فیصلے دیں ری رائٹنگ آف دو کانسٹیٹوشن کریں ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں سر یہ جو دو ججز ہیں انہوں نے آئین کے تمام آرٹیکلز کو مینشن کرتے ہوئے فیفٹی ون کو مکمل سوال کر دوں کہ دو اختلافی نوٹ میں تو آئینی اور قانونی ساری جوروڈکشن کو منشن کیا ہے یہ جو شورٹ فیصلہ آیا ہے یہ سر اس کی جوروڈکشن کیا ہے اس کی تو کوئی جوروڈکشن بھی نہیں ہے تو یہ غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ نہیں ہے سر کہ پی ٹی آئی تو اپلیکنٹ ہی نہیں تھی سر اس کو کیسے ریلیف دے دیا آپ نے یہ دیکھیں پھر دیکھیں قانون سازی کرنی پڑے گی نا آپ کو اختیار چلیں دے دیں کہ جی آپ جو انٹرپریٹ کریں گے وہ صحیح ہوگا یا جو حکومتی پارٹی ہوگی اس کے وزراء جو انٹرپریٹ کریں گے وہ صحیح ہوگا یا دو جج جو جو اپنا فیصلہ دیں گے ان کے دلائل اگر وضبوط ہوئے تو وہ صحیح ہوگا یہ جنگل بن جائے گا it will be a jungle تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری عدالت میری عدالت میرے فیصلے میں چاہے غیر قانونی کروں قانونی کروں آپ کو ماننا پڑے گا یہ صحیح ہے یا سپریم کورٹ ون ایٹی نائن کی تشریح کر دے کہ غیر قانونی فیصلے غیر آئینی فیصلے نہیں ماننے چاہیے سر نہیں ماننا چاہیے پارلیمنٹ کبھی نہیں دیکھیں ڈاک سب میں پارلیمنٹ کا میمبر رہا ہوں سالوں تک میں بچپن سے پارلیمنٹ کو سٹیڈی کر رہا ہوں میں پوری دنیا کی پارلیمنٹ کا طالب علمہ ہوں میں پولیٹیکل سٹریٹیجی کا طالب علمہ ہوں مجھے دنیا کی ایک مثال لا کے دے دیں جہاں کسی دو کے فیصلے کی بنیاد کے اوپر گیارہ کا فیصلہ جو ہے وہ کسی حکومت نے چیلنج کیا ہو یہ آپ حقیقت میں اینارکی کو دعوت دے رہے ہیں